ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہمارے گھر پر بن رہا ہے بورچی سٹائل کورما دعوت والا تو یہ دیکھئے یہ کیسا بنتا ہے اور یہ پانچ کلو گوشت کا کورما ہے تو یہ ایک دم بلکل پرفیکٹ کورما آپ کو دعوت والا بنانا ہو تو یہ ریسپی آپ ضرور دیکھیں اور آپ پوری ریسپی دیکھئے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دعوت والا کورما کس ٹائپ سے بنتا ہے تو یہاں پر یہاں پر انہوں نے تیل لیا تھا اور اس میں پیاس فرائی کر لی تھی اور اس کے بعد لیسن ادھرک ڈالنے کے بعد انہوں نے یہاں پر پانچ کلو گوشت کر دیا ہے اور یہاں پر ایک لیٹر پانی یوز کیا ہے انہوں نے اور یہ دیکھئے اس ٹائپ سے چلا رہے ہیں تو اب اس میں بوائل آ گیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے گوشت پکنے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں ہوا ہے صرف لیسن ادھرک میں ہی انہوں نے گوشت پکایا ہے اور یہاں پر کیوڑا ایڈ کیا ہے کیوڑا ہمیں پہلے ہی ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ بھگونے میں گوشت پکتا ہے تو اچھے سے گل جاتا ہے اور یہاں پر حلدی نمک اور لالمچ ایڈ کی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر مسالوں میں حلدی نمک اور لالمچ ایڈ کرنی ہے اور یہاں پر آدھا لیٹر ہم نے یہاں پر پانی یوز کیا ہے اور تو یہ دیکھئے بھگونے میں دیر سے گوشت گلتا ہے تو ہمیں پانی زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے پانی اس میں زیادہ ہے اور ہلکے ہلکے یہ پکرا ہے دھنیا ہمیں یہاں پر پہلے ایڈ نہیں کرنا ہے صرف نمک لالمچ اور حلدی پاورڈر ہمیں یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور ہم نے یہاں پر زیادہ کچھ ایڈ نہیں کیا ہے گرم مسالے اور پیاز ایڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اس ٹائپ سے چلاتے رہنا ہے اب یہاں پر میں نے دھائی سو گرام دہی ایڈ کیا ہے تو پاس کلو گوش میں ہم دھائی سو گرام دہی ایڈ کریں گے زیادہ دہی ہم یہاں پر نہیں ایڈ کریں گے ورنہ کورما جو ہے وہ کھٹا ہو جاتا ہے تو ہمیں زیادہ دہی ایڈ نہیں کرنا ہے اسی مومنٹ پہ ہمیں یہاں پر دہی ایڈ کرنا ہے جب ہم نے کیا ہے تو یہ دیکھئے یہ بوائل ہو رہا ہے ایسے ہی ہمیں سے پکانا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھئے یہ خوشبویں ہیں اور یہاں پر مکتے چنے ہیں پیس لیے تھے یہ گرم مسالہ ہے آدھا باول اور یہ خوشبویں ہیں ہم نے رکھی ہیں اور کچھ ہم نے یہاں پر میوہ کو پیس لیا ہے یہ دیکھئے ہم نے میوہ ایڈ کری ہے تو یہاں پر مینگ ہے کاجو ہے چرونجی ہے اس سب چیزوں کو ہم نے پیس لیا ہے اور اب یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے ساری میوہ تو میوہ ہم تھوڑی دیر میں ایڈ کرتے ہیں جب گوشت ہلکا سا گلنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر میوہ ایڈ کرنی ہے تو میوہ ہمیں پہلے اس لیے ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ نیچے سے لگنے لگتا ہے تو ہمیں اس مومنٹ پر کرنی ہے اور یہاں پر ہمیں سو گرام دھنیا ایڈ کرنا ہے تو دھنیا اب ہمیں یہاں پر ایڈ کرنا ہے جب اتنا پک گیا ہے یہاں پر ہم نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ سے پکا لیا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر دھنیا ایڈ کرنا ہے دھنیا ہمیں سارٹنگ سے نہیں ایڈ کرنا ہوتا ہے میوہ کے بعد ہمیں یہاں پر دھنیا ایٹ کرنا ہوتا ہے کبھی بھی دھنیا کو آپ ساتھ میں نہیں مسالوں کے ساتھ نہیں ڈالتے ہیں بورچی تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے بورچی سٹرائل خورمہ پکانے کا اگر آپ کو بورچی سٹرائل خورمہ بنانا ہو تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھئے یہ بھوننے لگا ہے اب ہم نے یہاں پر دھنیا ایٹ کیا ہے تو ہمیں اسے 20-25 منٹ اچھے سے بھوننا ہے تو یہ فل فلیم پر بھون رہا ہے پانی اس میں اچھا خاصا ایٹ کر چکے ہیں ہم تو تھوڑا تھوڑا وائل جو ہے وہ سرفیس پر آنے لگا ہے چلاتے رہیے گا کیونکہ میوہ ہم نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے تو وہ نیچے سے لگنے کا ڈر رہتا ہے اب یہاں پر تھوڑی سی میں نے کشمیدی لال میچ ایٹ کی ہے کلر کے لیے اور اسے بھوننا ہے اچھے سے اور ہمیں اسے جب تک بھوننا ہے کہ مسالے کے اندر دانے دانے سے نہ ہو جائیں دیکھئے اب یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا دانے پڑھنے لگا ہے مسالے کے اندر تو یہ ہمارا بھوننے کی پہچان ہے جب تک مسالے میں دانا نہیں پڑتا ہے جب تک ہمیں کورمے کو اچھے سے بھوننا ہے اس کا مسالہ بھوننا ہے جب مسالے میں دانا پڑھنے لگے تو سمجھ لیجئے ہمارا کورمہ پرفیکٹ بھون چکا ہے اور اس کا آئیل جو ہے سرفیس پر آنے لگتا ہے تو یہ دیکھئے یہ جو اس کا آئیل ہے وہ سرفیس پر آنے لگا ہے اور اب ہمیں اس میں پانی ایٹ تھوڑا سا ہم نے پانی اور اس میں ایٹ کرنا ہے اس کے گریوی کے لیے تو ہمیں یہاں پر ایک لیٹر پانی ایٹ کیا ہے اگر آپ کو تھوڑا شوروے والا کورما پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو تھوڑا ویسا کورما پسند ہے ڈرائے والا اس میں زیادہ شوروہ نہیں ہو تو آپ کم پانی ایٹ کیجئے گا تو یہ دیکھئے بلکل گوشت جو ہے گل گیا ہے اچھے سے ہمیں آپ کو چیک کر کر بتاتے ہیں تو پورا ایک کورما بنانے میں تین گھنٹے لگتے ہیں اور اگر آپ بہت اچھے طریقے سے کورما تیار کریں اسے اچھے سے بھونے اور پرفیکٹ گوشت گلے تو یہ دیکھئے اب ہمیں فلیم کو لو کر دینی ہے اس مومنٹ پر ہم نے فلیم جو ہے وہ لو کر دی ہے اور اس کو ڈھک کر ہمیں دس سے پندہ منٹ پکانا ہے اور تو یہ دیکھئے یہ بلکل ایک دم بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کا گوشت بھی بلکل ایک دم گل گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا موسیقا